دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو لٹرچر کی سیریز میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوشان دید کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے انگلیش لٹرچر کا اس سیشن میں ہم آسکر ویڈل کے بارے میں جانیں گے یہ ایک آئرش پوئٹ اور پلی رائٹ یعنی ڈراما نگار تھے ویکٹورین ایج کے آج کا سیشن چرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا اور ساتھ میں اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں ضرور آگا رکھئے گا اس چینل کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر لیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن جو کہ ہے آسکر ویڈل کے اوپر تو آسکر ویڈل جو ہیں یہ سولہ اکتوبر اٹھارہ سو چون کو پیدا ہوئے اور تیس نومبر انیس سو کو جو ہے ان کی ڈیٹ ہوئی یہ ایک آئرش پوئٹ اور پلے رائٹ تھے انہوں نے مختلف صورتوں میں لکھا یعنی انہوں نے ڈرامے بھی لکھے انہوں نے کہانیاں بھی لکھیں اسی طرح سے انہوں نے شاعری بھی کی اور یہ انہوں نے کچھ ایس ایس بھی لکھے کیونکہ یہ جنرلس بھی رہے تو انہوں نے مختلف چیزیں لکھیں لیکن اٹھارہ سو اسی کی دہائی سے لے کے اٹھارہ سو نوے کی دہائی میں جو ہے انہوں نے اپنا اروج دیکھا جو ان کا کام تھا بالخصوص جو انہوں نے مشہور ڈرامے لکھے تھے لندن میں اور اسی طرح سے یہ جو ہیں وہ کافی زیادہ مشہور ہیں بہرحال بلڈے کی جو جو یعنی شورت ہے اس میں اس کی کافی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں یا وہ کسی حد تک جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ خبروں کی زینت رہے ان میں بالخصوص اس کے جو اپی گریمز ہیں اور جو اس کے پلیت ہیں جو انہوں نے لکھے اور ان کا ایک شاکار ناول پکچر آف دا ڈورین گری اور کچھ اس طرح کے یعنی حالات تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ بنیادی طور پہ یعنی ہومو سیکسیولٹی کی بنیاد پہ جو ہے انہیں سزا بھی ہوئی اور اسی طرح سے یعنی اس کی ارلی ایج میں جو ہے وہ یعنی شالیس سال کی عمر میں جو ہے وہ ڈیت ہوئی تو یہ ایک بڑا ہی ایک ایسا یعنی انسیڈنٹ تھا بالخصوص جو اس پہ الزامات لگے ہومو سیکسیولٹی کے تو انہوں نے یعنی ویلڈے کی لائف جو ہے اسے ایک طرح کا ہلاک رکھ دیا تو ویلڈے کی پیرنٹس جو ہیں وہ انگلو آئریس تھے اور وہ بڑے پڑے لکھے تھے عدیب تھے ڈبلن کے رہنے والے تھے اور ویلڈے جو ہے یہ اس کو بچپن میں ہی جو ہے سیکھنے کا اور پڑھنے کا بڑا شونگ تھا اور اسی طرح سے اس نے فرنچ اور جیمن سیکھی اس کے بعد ویلڈے جو ہے وہ انہیں یونیورسٹی گئے اور پھر وہاں پہ جو ہے اس نے ایک قسم کا جو ہے وہ خاصا رجان جو اس کا تھا اپنا کلاسزم کی طرف وہ بھی رہا ٹرنٹی کالج میں اور وہاں سے یہ پھر ڈبلن سے جو ہے وہ آکسورڈ کی طرف موگ پر گئے تو وہ وہاں پہ جو ہے جب گئے تو اس ٹائم کی جو فلوسوفی اپنا جو ایسٹھٹیزم جو امرج ہو رہی تھی تو ویلڈے کو اس میں بھی جو ہے وہ کافی انٹریسٹ جو ہے وہ انہوں نے شو کیا اور اسی طرح سے یہ جو اس کا جو ایسٹھٹیزم کی طرف جو ان کا رشان تھا وہ اس کے جو دو ٹیٹرز تھے اس کی وجہ سے تھا جن کے نام جو ہے والٹر پیٹر اور جان رسکن تھا تو جان رسکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بڑی جو ہے وہ مشہور لیٹری فگر ہے اسی طرح سے یونیورسٹی کے بعد جو ہے وہ وڈلے جو ہے وہ لنڈن کی طرف موگ ہوئے اور وہ یعنی ایک فیشنبل اور کلچرل جو ایک سوسائیٹیز تھیں تو وہ ان سرکلز میں اب آگئے اسی طرح سے وڈلے جو ہے وہ ایسٹھٹیزم میں کافی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شوک جو ہے وہ جب تھا تو وہ اسی طرح سے اس کے سپوکسمن بھی بن گئے اور اس نے یعنی کافی کوشش کی جو لٹری ایک ٹوٹیز ہیں اس کے ذریعے ایسٹھٹیزم کو یعنی اور اجاگر کرنے کے لیے اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بکس بھی جو ہیں وہ جو پوائم انہوں نے لکھی تھیں ایک بک وہ انہوں نے پبلش کی اور اس کے علاوہ انہوں نے لیکچرز بھی دی جب یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے سفر پہ تھے اور کینیڈا کے اور اس کے بعد جو ہے یہ انگلیش رینیسنس یعنی انہوں نے جو ہے وہ آرٹ کا بھی اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی بات کی اور وڈلے کا یعنی ایک نعرہ بھی تھا کہ آرٹ فال آرٹ سے ایک ہونا چاہیے اور اسی طرح سے انٹیریئر ڈیکوریشن کی اوپر بھی اس نے کافی لیکچرز دیئے کینیڈا میں اور امریکہ میں اس کے بعد جو ہے پھر یہ لنڈن واپس آگئے اور پھر یہاں پہ انہوں نے لنڈن واپس آگے دوبارہ سے جو ہے وہ جنرلزم کا کام شروع کیا اسی طرح سے جو بڑے ہیں وہ اپنی ہارڈ ایٹنگ کوٹیشنز کی وجہ سے کافی مشہور تھے یعنی اس کی کوٹیشنز بڑی ہارڈ ایٹنگ ہوتی تھیں تو یہ اسی لیے اس کو بٹنگ بٹ کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ جو کپڑے پہنتے تھے وہ بڑے ہی فیشنبل یعنی ڈیزلنگ ڈریسنگ کرتے تھے وہ اور اسی طرح سے وہ چمکی لے کپڑے وغیرہ جس طرح سے اور ساتھ میں کنورسیشنل اسکلز بھی جو ہیں اس کے یعنی باتچیت کرنے کا بھی یہ خاصا جو ہے وہ یونیک طریقہ تھا ویلڈے کا تو اسی طرح سے ویلڈے جو ہے وہ اپنے دور کے لوگوں میں جو ہے وہ کافی مشہور تھے یا ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت تھے اسی طرح سے ایٹین نائنٹیز کی دہائی میں جو ہے انہوں نے اپنے آئیڈیاز کو جو ہے وہ تھوڑا پالش کیا یا ریفائن کیا اور اسی طرح سے جو ہے انہوں نے سپریمیسی آف آرٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کافی زیادہ زور دیا اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ڈیالاکس میں بھی اسی اس کا اظہار کیا اور ساتھ میں انہوں نے جو ایسیز لکھئے تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے سپریمیسی آف آرٹ جو ہے اس کی بات کی اور کافی زیادہ جو اس میں تھیمز تھیں وہ انہوں نے وہاں سے لیں جس طرح سے ڈکینڈنس ہے اسی طرح سے ڈپلیسٹی ہے اور بیوٹی ہے یہ اس کے جو یعنی تھیمز تھیں اس کا جو محور ہے وہ سپریمیسی آف آرٹ یہ ہے انہوں نے جو ایک ناول لکھا پکچر آف دو ڈورین انگری ایٹین نائنٹیز میں اور یہ کافی جو بڑا ہے مشہور بھی ہوا ورلے کا ناول اسی طرح سے اپنا جو ایسٹھٹک جو اس کے یعنی آئیڈیاز تھے تو ایک طرح کا جو ہے ورلے کو موقع ملا کے وہ ان آئیڈیاز کو تھوڑا کنسٹرک کرے اور ساتھ میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ کمبائن کیا اور اس میں سے اس نے جو ہے وہ سوشل جو تھیمز تھیم وہ بھی انہوں نے وہاں پہ نکالی ویلڈے نے ڈراما لکھنا شروع کیا تو یہ جو جو ایسٹھٹیزم کی جو ڈیٹیلز تھیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ ڈراماز میں ایک طرح کی جو ہے وہ تھیم کی طور پہ لیا انہوں نے ایک ڈراما لکھا تھا سلوم 1891 میں یہ انہوں نے جو ہے وہ فرنچ میں لکھا اور اسی طرح سے جب یہ پیریس کے یعنی سفر پہ تھے تو انگلینڈ میں اس کو جو ہے وہ لائسنس نہیں ملا اور اس کو وہاں پہ پفارم کرنے کے لیے اس میں بائبل کے کچھ سبجیکٹ سے جن کو ٹچ کیا تھا اپنا ویلڈے نے اور وہ بائبل کے اگینس تھے یا ایک طرح کی وہ اس کا ایک متعزاد تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسے انگلیش میں بین کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو انگلیش اسٹیج پیانی تھیٹرز میں جو ہے وہ اسے پفارم کرنے کی اجازت نہیں ملی لیکن اس بات سے جو ہے وہ ویلڈے بلکل بھی پریشان نہیں تھے اور اسی طرح سے ویلڈے جو ہے اس نے اور جو ہے وہ کامیڈیز لکھی انہوں نے چار کامیڈیز لکھی سوسائیٹی کے اوپر جو انہوں نے کامیڈیز لکھی اور یہ بھی اٹھارہ سو نوے کی دہائی میں ہی انہوں نے کام کیا اور اسی طرح سے یہ لیٹ ویکٹورین جو یعنی پیریٹ تھا لنڈن میں تو اس میں یہ ایک بڑے ہی مشہور یا ایک کامیاب جو ہے وہ ڈراما نگار کی حیثیت سے جانے جانے لگے تو جب یہ اپنے شورت کے اروج پہ تھے آسکر ویلڈے تو انہوں نے جو ہے وہ لکھا importance of being earnest اور یہ ان کا جو ہے وہ لنڈن میں پفام ہوا تو اس نے اور بھی جو ہے وہ ویلڈے کی یعنی شورت کو چار چاند لگا دیئے یہ بڑا ایک مشہور ڈراما ہے اور اس کے بعد ویلڈے نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس نے یعنی ایک قسم کے جو ہیں وہ کرمنل چارجز جو ہیں وہ ماکس جو کوئنس بیری تھے اس کے اوپر انہ نے وہ یعنی داگے اور یہ شاید اس کی سب سے بڑی گلتی تھی جو اس کے ہی گلے پڑی ماکس جو تھے وہ یعنی فادر تھے جو ویلڈے کا یعنی لور جس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ویلڈے ہوموسیکسیول کہا جاتا ہے کہ وہ ہوموسیکسیول تھے اور اس کو جو ہے یعنی ایک قسم کا جو ہے وہ یعنی گے تھے تو یہ جو ماکس تھے وہ جو ویلڈے کا یعنی جو لور تھا جس کا نام تھا لارڈ ایلفریڈ ڈاغلس تو یہ اس کے فادر تھے تو یہ جو ایک لائبل ٹرائل تھا جب یہ شروع ہوا تو اس میں جو جو آگے شواہد آئے وہ الٹا ویلڈے کے ہی گلے پڑے اور اسی طرح سے ویلڈز کے اوپر جہاں وہ چارجز لگیں جس کی وجہ سے اس کو ایک ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے جو ہے ویلڈ کو سزا بھی ہوئی اور یہ سزا کافی سکتی اور بلاکر جو ہے اسے جو یہ سزا ہے وہ دو سال کے لیے سنائی گئی اور ساتھ میں بڑی یعنی سکت اور مشکت والی سزا تھی یہ میکزیمم پینلٹی اور اسی طرح سے ویلڈز جو ہیں یہ اٹھارہ سو پچانوے سے لے کہ اٹھارہ سو ستانوے کے توران جو ہے انہوں نے جیل کاٹی تو یہ اب جی جیل میں تھی انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ لکھا ڈے پروفنڈس یہ اس کے موت کے بعد جو ہے وہ پبلش ہو انیس سو پانچ میں یہ ایک بڑا ایک تفصیلی ایک جو ہے وہ خط تھا اس میں اس نے جو ہے وہ اپنی روحانی سفر کے بارے میں بات کی جو یہ جب یہ جیل میں تھے تو وہاں پہ اس نے اس چیز کو محسوس کیا اور یہ ایک قسم کا جو ہے وہ یعنی ڈاک کاؤنٹر پوائنٹ تھی جو اس کی شروع آلی فلسفی تھی پلیجر کی تو یہ اس کے اگینس تھا اور اس کے بعد جو ہے جب یہ وہاں سے ریلیز ہوئے جیل سے تو اس نے جو ہے وہ انگلینڈ چھوڑ دیا اور یہ فوراں وہاں سے فرانس کے لئے روانہ ہو گئے اور جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آئے نہ یہ آئیلینڈ واپس آئے نہ بیٹن آئے کیونکہ اس کی وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اسی طرح سے جو سب سے آخری کام تھا جو کہ ورلے نے فرانس میں لکھا وہ تھا بیلڈ آف ریڈنگ گول یہ انہوں نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں لکھا تھا یہ ایک بڑی جو ہے وہ اس نے جو ہے اس پویم میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے پکچر آف دورین گری جو ہے یہ جو کہ ایک ہی نوول ہے جو آسکر ورل نے لکھی تو اس کا فرسٹ ورزن جو ہے پکچر آف دورین گری جو ہے یہ پبلش ہوا تھا اور یہ لیٹ سٹوری تھی جولائے اٹھارہ سو نوے کے جو ایڈیشن تھا لپن کارٹس منتھلی میگزین میں اور اس کے علاوہ پانچ اور بھی تھی تو یہ جو کہانی ہے اس میں کچھ ہوتا اس طرح سے ہے یہ کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو پینٹنگ ہے اپنا اپنی پکچر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس آدمی کا نام جو ہے وہ گری ہے تو گری جو ہے اس کو بڑا ہی ایک خوبصورت جو ہے اس کا ایک چہرہ ہے یعنی فیس لائک آیوری اور روز لیفز تو جب یہ اس پوٹریٹ کو دیکھتا ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ اسے جو ہے وہ توڑ دیتا ہے یا فار دیتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ جو پورٹریٹ ہے یا جو پکچر ہے اس کی خوبصورتی ہمیشہ رہے گی لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ایک دن چلی جائے گی یعنی فیڈ اوے ہو جائے گی اور اس بات سے جو ہے وہ بڑا فرسٹریٹ تھے گری اور اس کی وجہ سے جو ہے اس نے جو وہ پورٹریٹ ہے وہ پھاڑ دیا تو یہ ایک عجیب سا یعنی بیوٹی اور اسی طرح سے ایک کانسپٹ جو تھا اس کو بڑلے نے جو ہے وہ ایک ہائلائٹ کیا جس میں انہوں نے آرٹ کی بھی بات کی اور اسی طرح سے بڑلے نے کہا تھا کہ جو آرٹ ہے وہ صرف ایک جو ہے وہ گائیڈ لائف ہے اور بیوٹی جو ہے الون وہ ایک آبجکٹ ہے اور جو گری کا جس طرح سے آبجکٹ ہے تو اس میں وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے جس طرح سے یعنی پلو کرتا ہے اسکیپ کرنے کے لئے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کارپریل ریویجز جو ہیں اس کے پلیجر کے جو ہوتے ہیں کہ اس کو خوشی چاہیے تو اسی طرح سے وڑلے نے کہا تھا کہ بیسیکلی جو یعنی آرٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے پلیجر حاصل کریں اپنے دیلی لائف میں اور اسی طرح سے وڑلے نے جو ہے وہ اس کو کہا تھا کہ اس کو بیوٹی کے ساتھ کمپیر نہ کریں اس کے بعد ایک اور ڈراما ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو آسکر بلڈے نے لکھا تھا دیمپارڈنس آب بینگ آنسٹ تو یہ بلڈے کا جو ہے وہ آخری پلے تھا اور اس میں بھی وہ اپنی تھیم جو ہے اس کو یعنی سوچ کرتے ہیں آئیڈنٹیٹیز میں اس پلے میں جو ہے وہ دو پروٹوگونس ہوتے ہیں جو انگیج ہوتے ہیں اور یہ بند برنگ ہوتے ہیں یعنی اس میں ایک مینٹیننس ہوتی ہے الٹرنیٹیو پرسنلٹیز کی ان در ٹاؤنن کنٹری جو ہے اور وہ یعنی ان کو ایک قسم کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اسکیپ کریں ویکٹوریان سوشل موڈس میں تو آنسٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لائٹر ٹون میں جو ہے وہ بلڈے یہ ایک اس کی کامیڈی ہے اور اس میں جو ہے وہ یعنی جو کریکٹرز انہوں نے دیئے ہوئے ہیں وہ ایک رائز کرتے ہیں سیریس ٹیمز جو ہے وہ مومنٹ آف کرائیسز جو اس وقت میں تھے اور اسی طرح سے اس ڈرامی میں ہمیں یہ بھی جلک نظر آتی ہے کہ جو یعنی ہم اپنا آنسٹ ہے وہ لے کرتا ہے اس کی جو ایک بائے ناو سٹارک جو ویلڈرین کریکٹرز ہے تو اس کی کمی اس میں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کا ماضی ہو یا جو جو پرنسپلز ہیں وہ نہ تو ویلینیس ہے نہ وہ کننگ ہے کسی بھی طرح سے اور اسی طرح سے سمپل اور آئیڈل اور کل ٹائیوز قسم کے جو ہیں یا آئیڈیلسٹک ینگ وومنز ہیں جو کہ بہرحال انوسنٹ نہیں ہیں اور اسی طرح سے موسلی یہ جو سیٹ ہے ڈرائنگ رومز میں اور اسی طرح سے یہ کمپلیٹ اس میں ایکشن جو ہے یا وائلنس ہے اس کی لیکنگ ہے یا وہ بالکل بھی نظر نہیں آتا اور اسی طرح سے آئیڈلسٹ جو ہے وہ یعنی اپنے ہوش و حواس بھی جو ہے وہ لے کرتا ہے اور اسی طرح سے ڈکیڈنس جو ہے وہ پچر آف دا ڈورین گری اور سلوم میں یہ نظر آتی ہے دونوں میں ایک گیسی اور اسی طرح سے یہ جو پلے ہے امپارڈنس آب بین آئیڈلسٹ اس میں یعنی ایک طرح کی جو ہے جو ورلے کی ایک سوچ ہے وہ بھی اس کی اکاسی ہوتی ہے اور جلک ہوتی ہے یا یہ ایک اس طرح سے ہے کہ ورلے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح مرد کو آزادی ہے تو عورت جو ہے اسے بھی یعنی اتنی آزادی ہونی چاہیے بہرحال یہ جو امپارڈنس آب بینگ آئیڈلسٹ ہے یہ ماسٹر پیس منا جاتا ہے ورلے کا اور یہ انہوں نے جلدی جلدی میں بھی لکھا تھا اور اس ٹائم پہ ورلے کا اروج بھی تھا اس کی ایک مچورٹی بھی تھی آرٹسٹک تو یہ انہوں نے اٹھارہ سو چورانوے میں جو ہے یہ ڈراما انہوں نے لکھا اس کے بعد کچھ ایسیز اور ڈائلاوگس ہیں جو ورلے نے لکھے تھے تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ورلے جو ہے یہ انہوں نے جنرلزم میں تو کوشش کی لیکن جنرلزم سے کافی جو ہے وہ خوش نہیں تھے اور اس وجہ سے اس کو جو ایک یعنی بیزی سیٹنگ تھی اس کی جو ایسیٹرٹک آئیڈیاز تھے تو اس وجہ سے اس نے جو ہے چراغ پروز بک جو ہے وہ شروع کیا اور اس کو انہوں نے پھر مختلف پیسز میں جو ہے وہ پبلش کیا جو میجر لٹری انٹیلیکشوال جنرل تھا اس وقت کا اس میں انہوں نے جو ہے یہ پبلش کیے اور اسی طرح سے اس نے جنوری اٹھارہ سو نانوے میں جو ہے وہ ڈیکی آف لائنگ جو ہے اس میں ایک ڈائلاگ جو ہے ان کا شپہ اور وہ نائنٹین سینچری جو ہے اس میں پین پینسل این پوائزن یا جو سیٹریکل بائیوگرافی تھی تھومس گریفز کی اور اسی طرح سے وین رائٹ کی تو یہ ایک فوٹو نائٹ ریویو تھا ایک قسم کا اور اس کے جو ایڈیٹر تھے اپنا فرینک ہیرس وہ آسکر بڑی جو ہے اس کے دوست بھی تھے اسی طرح سے جو ٹوٹل چار رائٹنگس ہیں ویل کی ایسٹرٹک کے اوپر تھون میں سے جو دو ہیں وہ ڈائلاگس کے اوپر ہیں اور یہ ویل جو ہے اس کے ڈائلاگس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پروفیشنلی جو ہے لیکچرڈ رائٹر جو ہے اس کی طرف جائے اور اسی طرح سے اس نے اپنا جو اورل ٹریڈیشن تھا سارٹس یعنی یہ اپنے آپ کو زیادہ جو ایک خاص قسم کی جو اس کی ذہانت تھی ایک قسم کاری کاؤنٹر تھا تو اس کی بنیاد پہ اس نے جو کمپوز کیے جو فریزز اور جو بانز اور موڈز اور اسی طرح سے جو اس میں وٹسزم تھا تو اس کو اس نے ایک لانگ ان کوہسیف ورک میں جو ہے وہ آگے جا کے کمبائن کیا اور ان کو جو ہے انہوں نے ایسیس کی جو ہے وہ شکل دی اسی طرح سے جنرلزم اور ایڈیٹرشپ میں بھی جو ہے وہ ویلڈ رہے تقریباً تین سال کا دورانیاں جو ہے تو اس کا فلیئر جو ہے تو یہ کیونکہ ایک سوشلائزنگ اور سوٹڈ جنرلزم تھا اور اس میں ایرپیڈلی ایک اٹیکٹڈ نوٹس بھی تھا تو جوانی کے دوران میں جو ہے اور جب اس کی جو جوانی جو ہے وہ ختم ہوئی تو اس کے قریباً تو اس کو فیملی کو سپورٹ بھی کرنا تھا ایٹین ایٹی سیون میں کیونکہ ویلڈ جو ہے وہ شادی شدہ بھی تھے تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ایڈیٹر بنے اور وہ ایڈیٹر ایک میکزین تھا جس کا نام تھا لیڈیز ورلڈ اس کے بنے اور اس کا نام جو ہے اس کے یعنی پہلے کور پہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا تھا جس طرح سے یہاں پہ آپ کو اس فگر میں بھی نظر آئے گا دی ومنز ورلڈ یہ ایک میکزین ہے اور اس پہ آسکر ورلڈ کا نام جو ہے وہ بالکل لکھا ہوتا تھا ایڈیٹر بائی آسکر ورلڈ تو اس میں اس نے جو ہے وہ رینیم کیا یہ ومن ورلڈ جو ہے اور اس کو اس کی جو ٹون تھی اور اس میں جو آرٹیکلز تھے اور اس طرح سے جو پیرنٹنگ تھی یا جو کلچر تھا یا پولٹیکس تھا وہ ساری چیزیں اس میں اس نے ڈالی اور ڈسکشن سے ہوتی تھی فیشنز اور آرٹس کی وہ بھی اس میکزین کا حصہ ہوتی تھی تو اس میں جو دو یعنی مختلف جو پیسز ہوتے تھے فکشن کے وہ اس میں انکلیوڈ ہوتے تھے ایک تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کے پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا یعنی کہانیاں وغیرہ جو ہیں اور ساتھ میں عورتوں کے لیے بھی اس میں تھوڑا بہت ہوتا تھا تو ویلڈ جو ہے اس نے کافی سکت محنت کی اور اس نے کوشش کی کہ اس میں وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالے اچھے سے اور اس کی جو یعنی ایک وائٹ آرٹسٹک اکوینٹنس بھی تھی اور اس وجہ سے جو لیڈی ویلڈ تھی جو ان کی یعنی وائف تھی جن کا نام تھا کنسٹنس تو وہ بھی جو ہے اس میں جو اپنے لیٹری نوٹس وغیرہ تھے تو وہ بھی اس میں کافی اس کی ہیلپ کرتی تھی ویلڈ کی تو یہ ایک اس طرح سے یعنی مشہور بھی تھے اور بڑے ایک امیوزنگ بھی تھے تو یہ مقتصر سا عرصہ تھا کہ جس میں ویلڈ نے جو ہے وہ جنرلزم میں اپنی قسمت آزمائی اور میکزین کی ایڈٹنگ کی لیکن بہرحال آگے جا کے اس نے جو ہے وہ ڈراماز پہ کام کیے کام کیا اور پھر اس نے ایک آدھ ناول بھی لکھا لیکن کیونکہ اس کی زندگی جو ہے بالخصوص جو ٹرائل انہوں نے فیس کیا اور جو دو سال کی اس نے جیل کٹی دوست کا اس کے اوپر گہرہ اثر پڑا اور بل آخر وہ پری میچور جو ہے اس کی ڈیت ہوئی صرف شالیس سال کی عمر میں لیکن جو ویلڈ کی جو آرٹسٹک کوالٹیز تھیں یا جو اس کا ایک ایسٹھٹیزم کا نعرہ تھا یا انہوں نے جو کہا کہ آرٹ شوڈ بی فادہ سیک آف آرٹ آرٹ ایک بیوٹی نہیں ہے اس نے یعنی کہا تھا کہ آرٹ کو آپ پلیجر لیں اس امیوزمنٹ لیں بجائے کہ آپ آرٹ جو ہے اس کو بیوٹی کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ وہ ایک موٹف سا ویلڈ کا جس کو اس نے کافی اجاگر کیا یہ تھا ہمارا آج کا سیشن آسکر ویلڈ کے اوپر آئی ہوپ کہ آپ کو اس سیشن میں آسکر ویلڈ کے بارے میں کافی دلچسپ معلومات ملی ہوں گی جو آپ کے بڑے کام آئیں گی تو یہاں پہ یہ سیشن ختم ہوتا ہے آپ سے کسی دوسرے سیشن میں ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے it's good bye and have a nice time so see you in the next session very soon